سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے لیکن انہیں نہیں کر دیں آج کل ریٹائر ہوگی ریٹائرمنٹ لے لیے یہ نانے اوہ دی وجہ میں ہی ہاں آر مسئلے تھے پیچھے ایک ہی مسئلہ ہے اس لیے کہ میں نے ان کو کہا کہ بائی پاس تو بہت بڑا پریشن ہے ایک چھوٹا سا پریشن ہے خطنے کا ہم ایک نومولود بچہ لے آتے ہیں آپ اس کے خطنے کر دیں روانی طور پر بغیر بلیڈ مارے نا جو بندہ بائی پاس کر لیندہ ہے جیدے پیچھے اللہ کے بندوں گرینڈر چلانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی کتنے ڈاکٹر ملتے ہیں پانچ چھ گھنٹے کا وہ سبر آزمہ آپریشن ہوتا ہے جو وہ آپریشن روانی طور پر کر رہا ہے خطنہ تو اتنے کام ہے خطنے چونکہ نظر آ جانے اس لیے پتا چال جانے کہ چوٹ مار رہے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں نا آج کل کوئی بزرگ کرامن نہیں تو انہوں دکھائے گا کیونکہ وہ تو سارے میڈیا لے پہنچ جائیں گے پرانوں کی جھوٹی اس لیے چال لینے کہ وہ ہائی کوئی نہیں تھی اب بزرگوں نے خطنے اپنا روانی اپریشن چھوڑ دی ہیں کیونکہ لوگ جدھر بھی ہونگے نہ کہا کہ یار وہ جیدیر نے کیا ہے خطنے انہوں پچھنے یار خطنے کر دیں گا جو خطرے نہیں کر سکتا وہ بائی پاس کہاں سے کر سکتا اچھا میں آپ کو اپنے آفیس کا ایک باقیہ سناؤ میرے آفیس میں ایک کلیگ ہے میرے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر بھی وہ یعنی رہے ہیں الیکٹونکس انجینئر ہیں وہ ان کے اببوک ہونا دل کا عرضہ ہو گیا تھوڑی دیر چلتے تھے سانس چاڑ جاتا تھا ڈاکٹروں کو دکھایا انہوں نے کہا جناب بائی پاس کروائیں وہ ہی ہوتا ہے نا مارے تو گوروں میں تو بڑی ایجوکیشن ہے وہ ریگولر چیک اپ اپنا کرواتے ہیں یہاں لوگ کہتے ہیں جوانی جی آٹ فیل ہو گیا وہ اس واسطے ہوندہ ہے گورہ دن ہی جوانی جی آٹ فیل ہوندہ وہ ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں کلیسٹرول تو نہیں بڑھ رہا اتھے کہا رہا خیار ہے کچھ نہیں ہوندہ ایک دن ہی پکانے جو واہ نکل جان دی ہے یہ اللہ طرح نے سکھائی یہ چیزیں دیکھیں تاؤن کا مرس جو ہے وہ میڈیکل سائنس نے دنیا سے ختم کیا ہے نا اللہ نے یہ ایکوائیڈ نوالیج لوگوں کو دیا ہے نا آج پولیو ختم ہوا ہے تو یہ ایکوائیڈ نوالیج کی وجہ سے یہ نا تو یہاں تو لوگوں کو پتہ ہی چلتا لوگوں کے ایجوکیشن ہی نہیں ہے ریگولر بیس پر اپنا کلیسٹرول اپنی شوگر یہ بلنڈ پریسر چیک کروانا چاہیے یہ ایجوکیشن یہ سب سے بڑی نعمت ہے سہت اس کا آپ نے احتمام کرنا ہے جسنا باقی چیزوں کا کرتے ہیں پاکی پلیدی کا دیان رکھتے ہیں نا اتنا اس کا بھی کرنا ہے اچھا وہ دوست کے ابو کو جناب ہو گئی انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل قریب ہے آپ بائی پاس فوراں کروائیں اس نے جناب ڈاکٹروں سے ٹائم لے لیا دو تین ڈاکٹروں سے ایکسپورٹ اپینین لیا سب نے کہا جی بائی پاس ہوگا اوپن ہارٹ سرجری ہوگی اور جناب وہ شام کے وقت کوئی دوست ملا انہیں کہ اللہ تو بندوں کڑھ چکنے پہ رہے وہ انہیں جناب یوٹیوب دے ہو دے اب با جانو نا ویڈیو دکھا آتی اب یوٹیوب پہ جو بائی پاس کی ویڈیو دیکھ لیں اس پہ تو گرائنڈر چلتا ہے یہ پسلییں توڑی جاتی ہیں وہ کنے پریشن کرانا ہے وہ ویڈیو دیکھ کے وہی آ رہے کچھ ہوڑا ہے میرے نال انہوں نے کہا بھائی میں یہ کرانا پریشن دھار گئے اچھا اس نے کہا جی وہ فلانی جگہ ایک بابا جی نے روانی پریشن کر دے نے وہ میرے پاس آفیس میں آئے کہا تھا یار میں اببا کو کس طرح سمجھاؤں کہ یار یہ روانی پریشن کس طرح اس طرح بائی پاس ہو سکتا ہے کدھر ایک سپائر ہو جائے گا میرے متھے لگ جائے گا میرا اببا اپنا تو یہ تو کہہ رہے ہیں انہوں تو بوکنگ کرا لی ہے اور وہ باولپور وری سائیڈ پہ بارہ چودہ گھنٹے کی وہ گاڑی پہ انہوں نے بوکنگ رہی جانا آنا اور وہ مجھے کہا تھا مجھے ایک دن کی چھوٹی آپ دے دیں تو میں نے جانا ہے اببو کے ساتھ میں نے کہا یار اس بابے نو کہیں کہ تُو خطنے کر سکنا ہے خطنے کر کے بتا دے کہتا ہے مجھے تو پتا یہ سب فراد ہے اچھا جی ویسے وہ اببا بھی بڑا سیانہ سی بڑا سمجھدار تھے اس کے اببو وہ ادھر گئے انہوں نے کہا کہ میں پیسے دے آنگا تنو اپریشن دے لیکن پہلے میں چیک کرنا ہے کہ واقعی بائی پاس ہو گیا کے نہیں انہوں نے کہا ایک اٹھا جانا آ گیا ہے چیک کرنے آلا انہوں نے کہا بس لے یہ کہ پہلے میں دس منٹ کی واق کرتا ہوں مجھے سانس چڑھ جاتا ہے چونکہ میرے وہ وال بند ہوئے میں یہ ہے انڈیکیٹر تو میرا اپریشن کر تو اس میں دس منٹ دی واق کرنگا جس سا نہ چڑھ جاتا ہے میرا اپریشن ہو گیا اے کھوڑا تھے اے حمدان گالتے صحیح ہیں نا تو تو آڑا کے کھالے سا نہیں سی چڑھنا پانچ میٹ بعد اس سا چڑھ گیا جناب تو ان کے ساتھ مماری کر کے وہ واپس آئے پھر انہوں نے اپریشن کرا لیا اب الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں شکر ہے بائی انہوں نے پوری کوشش کی تھی تو انہوں نے کہا میں آپ چیک کرنگا ڈاکٹر کو نہیں چیک کرنا ممتشاہ چڑھ دا دس منٹ بعد دس منٹ بعد اس کو سانس چڑھ جاتا تھا اس نے کہا انہوں نے چڑھ جاتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ خط نے کیا کرے روانی اپریشن اچھا جی انہوں نے ہوا گیا انشاءاللہ مرد کا